بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک اور میری یوٹیوب چینل آسپ ٹیک پرو سو گیس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایپ لاکھ کو دوزار تیس میں آپ کیس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈاؤنلوڈ سے لے کر انسٹال ہونے تک اور اس کے بعد اس کی تمام فیوچرز کے بارے میں اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے اس کو ویلٹ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں فوٹوز کو کیسے ہائٹ کر سکتے ہیں ویڈیوز کو بھی اور اس کے علاوہ اپلیکیشنز کو بھی لاکھ کیسے لگا سکیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے رکھی ہوئی تھی جہاں پر میں نے اس کی استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا وہ کافی پرونی ہو چکی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو اپ ڈیٹی ایپ لاکھ ہے اس کے بارے میں کیوں نہ آپ کے انفارمیشن دی جائے کیونکہ بعض اوقات زیادہ تا لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ایپ لاکھ کا جو پراپر یوز ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے سب سے بڑی مسٹیک یہ کر لیتے ہیں کہ ایپ لاکھ کا یوز تو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی جو فوٹوز یا ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی یا ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں یا پھر ان سے جانے ان جانے میں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو ریکاور کرنے کا کون سا طریقہ اپنایا جاتا ہے اور ان کو کیسے سکیور کیا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے اور کس طرح سے کسی بھی انڈرائیڈ ویس میں اس کو انسٹال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے بیل کے پلے سٹور پر چلے جاؤں اور سرچ بار پر کلک کرنا اور یہاں پر آپ نے جس ٹائپ کرنا ہوگا ایپ لاک یہاں پر ہم نے ایپ لاک کو ٹائپ کیا اس کے بعد گو پر کلک کر دیا اب دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کافی زیادہ ایپ لاک دیکھنے کو ملے گا اب جس ایپ لاک کی میں بات کر رہا ہوں یہ دیو مومبیل لیپ کے باروں کی طرف سے ہے کافی زیادہ فیمس یہ اپلیکیشن ہے اور ہنڈرٹ میلین پلس اس کے ڈاؤنلوڈ ہیں ہم اس کو انسٹال پر لگا دیتے ہیں یہ اٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو کر آپ کی ڈوائس میں انسٹال ہو جائے گی اب فائل سائز یہاں پر دیا گیا ہے اور نیچے میں آپ کو اس کے ریویوز ریٹنگ دکھا دیتا ہوں اس کے ریویوز 4.2 پلس ہیں ریٹنگ بھی کافی کمال کیا اور اس کے ڈاؤنلوڈنگ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ہنڈرٹ میلین پلس ہے جنہی کہ یہ اپلیکیشن کافی کمال کیا اور کافی زبردست قسم کیا بہت زیادہ لوگ اسی اپلیکیشن کو یوز کر کے اپلیکیشن کو لاک لگاتے ہیں اب اس اپلیکیشن کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کے بارے میں تمام کی تمام انفارمیشن دی گیا ہے وہاں سے آپ اس کو ایزیلی ریڈ کر سکتے ہیں اب ہماری اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے تقریباً 95% ہو چکی ہے اور 100% کمپلیٹ ہو چکی ہے اب جس ویٹ کرنا ہے جب تک کہ انسٹال نہیں ہو جاتی اور یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ میں انٹرنیٹ والی کنیکشن کو آف کر لیتا ہوں آپ نے آن ہی رینے دینا لیکن میں اس لیے آف کر رہا ہوں تاکہ ہمیں کسی قسم کا ایڈ نہ دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ایڈ دیکھنے کو ملے تو میرا کافی ٹائم زیادہ ہو جائے گا اور آپ کا بھی ٹائم زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جس انسٹال ہو رہی ہے اور انسٹال ہونے کے بعد اب کیا اس میں سیٹنگ کرنی ہے کیسے اس کو یوز کرنا ہے اب میں یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں پرسٹ افال میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو اوپن کیسے کیا جاتا ہو تو جس آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ سے پیٹرن کا پوچھے کر جو بھی آپ نے پیٹرن رکھنا ہے پاسورٹ رکھنا ہے یہاں سے رکھ سکتے ہیں یہاں پر فیلال کے لیے ہم نے پیٹرن ڈراغ کرنا ہے اس کے بعد اوکے کر کے یہاں پر ایگری انڈ سٹارٹ پر کلک کر دینا ہے تو جب سٹارٹ پر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اصلا سینٹر فیس دیکھنے کو ملے گا اب جب بھی آپ نے اگر پہلے سے یوز کیا ہو تو آپ کے لیے ایشو نہیں ہوگا اگر نیو یوزر ہیں تو آپ کے لیے تھوڑا سا ایشو بن سکتا ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ کو ولٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہاں پر میں allow کر دیتا ہوں تو آپ نے بھی allow کرنا ہے تمام طورہ کی permission جو یہ مانگے گا آپ نے اس کو allow کرنا ہے first of all میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے ولٹ کو کیسے use کیا جاتا ہے یہاں پر photos اور videos کو کیسے hide کیا جاتا ہے gallery سے آپ کسی بھی photos کو select کریں گی تو یہاں پر save ہو جائے گی اور یہاں پر gallery سے hide ہو کر یہاں پر import ہو جائے گی اب import کرنے کے لیے کیا کرنا ہے فرض کرنے میں نے images کو select کر رہا ہے تو یہاں پر place والے icon پر click کروں گا اور یہاں پر کافی زیادہ images ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو یہاں پر میں کسی ایک images کو select کر کے یہاں پر میں save کر لیتا ہوں یہاں پر میں click کرتا ہوں ایک images کو اور اس کے بعد lock پر option ہے lock یہاں پر lock پر click کروں گا last part آپ کو right spot پر دیکھ جائے گا اور اس کے بعد یہ یہ کہہ رہا ہے are you sure you want to move it into wallet yes confirm پر آپ نے click کر دینا اور یہ جو آپ کی picture یہاں پر آ جائے گی آپ mark all بھی کر سکیں گے دیکھے آپ کر سکتے ہیں آپ جتنی pictures آپ نے add کرنے ہیں ان کو select کر کے اس طرح سے کر لینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری picture ایک ڈا ہو چکی ہے میں back جاؤں گا تو یہاں پر ہمیں دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر کتنی pictures ہیں اسی طریقے سے آپ اپنی ویڈیوز کو بھی آڈیوز کو بھی files کو بھی documents جو بغیرہ ہیں یا AP کے files ہیں وہ بھی یہاں پر add کر کے save کر سکتے ہیں so guys یہ تھا طریقہ wallet کو use کرنے کا اب بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کا backup کیسے online set کر سکتے ہیں یہاں پر اگر wallet پر کلک کریں گے تو top right پر آپ کو cloud کا بھی option دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو یہاں یہ ہمیں واپس passport کا کہہ رہا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ top پر آپ کو setting کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں cloud کا option دیکھنے کو ملے گا جو online use کیا جاتے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے تو اگر آپ نے اس کو enable کیا اس option کو آپ نے enable کرنا ہے تو آپ کا online cloud enable ہوگا لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ نے internet connection کو enable کرنا ہے اس کے بعد اس کو enable کرنا ہے اور آپ سے پوچھے گا gmail جو آپ نے select کرنا ہے میں فیلال کے لئے نہیں open کروں گا کیونکہ میں نے security کے لئے یہ gmail رکھے میں private رکھے میں تو جسٹ آپ نے وہ gmail یہاں پر select کر لینا ہے تو آپ کے online cloud یہ enable ہو جائے گا اور آپ کا جو online backup کا وہ ہونا start ہو جائے گا جب بھی آپ کا internet connection enable ہوگا تو یاد رہے کہ آپ نے internet connection enable رکھنا ہوگا تاکہ online آپ کا ہونا چاہیے اگر فرض کرے آپ نے اس کا offline backup رکھنا ہے جب بھی آپ کسی pictures یا ویڈیوز یا جو بھی file ہیں وغیرہ یہاں پر save رکھتے ہیں اور آپ نے اس کا offline لینا ہے تو آپ نے just setting والے option کو select کرنا ہے اس کے بعد backup and restore پر select کرنا ہے یہاں سے آپ اس کا backup کر سکتے ہیں اور اس کے بعد recover بھی یہاں سے ہی آپ نے کرنا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس application کے مدد سے آپ باقی applications کو کیسے lock لگا سکیں گے ٹھیک ہے first of all میں یہاں سے exit کرتا ہوں کسی ایک application کو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ lock نہیں ہے یہاں پر میں اگر gallery کو open کر دوں تو یہ directly open ہو جاتی ہے تو یہاں پر اگر میں نے اس کو lock لگانا ہے تو کیسے لگانا ہے تو اس app lock میں آپ نے واپس جانا ہے اور یہاں پر میں اپنا pattern جو میں نے دیا تھا جو بھی آپ نے دیا ہے اس کو یہاں پر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر فیلال کے لیے میں آپ سے یہ first time اگر آئی یا second time آپ بھی اس application کو open کریں گے تو آپ سے email کا لازمی پوچھے گا تاکہ آپ کا password وغیرہ recover کرنے کے کام آئے ٹھیک ہے یا پھر آپ نے cloud کے لیے add کر کے رکھاوا ہے تو کوئی issue نہیں وہ بھی چل سکتا ہے تو میں فیلال کے لیے not no پر click کر کے okay پر click کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے gallery کو lock لگانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے نیچے scroll down کے یہاں پر میں نے اس کو lock لگانا ہے اب یہ بتائے گا کہ دو طرح کی permissions کو آپ نے allow کرنا ہے اب یہاں پر require دیا گیا ہے کہ کون سا ورین پر یہ working ہے ٹھیک ہے 5.0 ہے اس سے نیچے working نہیں ہے یہ والا app lock جو latest چل رہا ہے old variant work کر سکتا ہے لیکن ابھی جو latest چل رہا ہے یہ 5.0 سے اوپر اوپر work کرے گا تو یہاں پر آپ نے ان تمام permissions کو lock کر دینا ہے میں نے first permission پر click کیا اور یہاں سے میں app lock پر click کروں گا اور app lock پر find کر کے اس کو enable کروں گا اب second permission یہاں پر دکھائی گی ہے اس کو بھی میں یہاں سے enable کر دوں گا یہ ہو چکی ہے اب میں نے gallery کو lock لگا رہا ہے تو اس کو میں just یہاں سے select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے check کرنا ہے کہ واقعہ ہی gallery کو lock لگا ہے کہ نہیں lock لگا اب میں واپس gallery کے طرف جاؤں گا gallery کو open کروں گا دیکھ سکتے ہیں کہ gallery میں lock lock چکا ہے میں یہ غلط passport انٹر کرتا ہوں تو نہیں open ہو رہی یہاں پر میں true password انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں unlock ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس app lock کی مدد سے آپ اپنے password کو کیسے change کر سکتے ہیں یعنی pattern سے password کیسے لگا سکتے ہیں password سے pattern ہو گیا رہا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں app lock کو واپس open کیا اور یہاں پر آپ کو option دیکھنے کو ملے کا protect پا یہاں پر آپ نے just click کرنا ہے یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کو نیچے option دیکھنے کو ملے گا security کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا option آپ کو security کا option دیکھنے کو ملے گا یہاں پر click کرنا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں unlock setting option آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ نے just click کرنا ہے یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کو ہم نے یہاں پر دو طرح کی option دیکھنے کو ملے گا ایک تو pattern جو ہم نے already select کر کے رکھا جو ڈیفائیڈ پہ ہوتا ہے دوسرا یہاں پر password یہاں پر آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ سے کہے گا کہ آپ نے new password یہاں پر set کرنا ہے یہاں پر آپ password جو بھی draw کرنا ہے کنفرم کر کے آپ نے okay پر click کر دینا ہے آپ کا password create ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے password رکھیں یا پھر pattern رکھیں آپ کا اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کو بتا سکو کہ آپ نے password کیسے لگانا ہے تو یہ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کی مدد سے آپ اس apple کو hide کیسے کر سکیں گے magic والا option آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر جو first والا option ہے icon comble flag والا یہاں پر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے تین طرح کی لائنیں دیکھنے کو ملے گی ایک تو calculator میں compass میں split آپ فرض کریں میں یہاں پر compass میں کرنا چاہتا ہوں یا calculator جس میں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر compass پر click کروں گا اور یہاں پر compass کو آپ نے select بھی کرنا ہے یہ آپ سے پوچھے گا کہ واقعی آپ compass کو ہی use کریں گے بعض گاتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ directly اس طرح سے enable کر کے آپ back جائیں گے تو آپ کا یہ ہوگا کہ یہ کبھی کبھی چینج نہیں ہوتا ٹھیک ہے فیلال یہاں چینج ہو چکا ہے میرے میں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چینج نہیں ہوتا یہاں پر compass کی جگہ تو آپ نے اپنی device کو just restart کرنا ہوگا اس کے لئے تو یہاں پر compass والے option پر click کرنے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا apple flag open ہو چکا ہے اب یہاں پر زیادہ تر issue یہ ہوتا ہے کہ یہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات آپ سے کوئی phone لیتا ہے اور اس کو معلوم ہو کہ آپ کے mobile میں bullet یہ apple flag ہے وہ اس کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے یہ option دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے icon کو change کر کے use کر سکے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ کا icon کون سا ہے یعنی کہ آپ نے لکھا ہوا apple flag کی یا compass یا calculator ہے ٹھیک ہے calculator یا compass ہوگا وہ definitely use نہیں کرے گا اب magical option پر جا کر just آپ نے اس option کو واپس disable کرنا ہے تو آپ کا جو apple flag ہے وہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا یعنی کہ apple flag کی shape میں آ جائے گا تو سو گئیز اس طرح سے آپ یعنی کہ hide and hide اس طرح سے ابھی آپ کے لئے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی change نہیں ہوا ٹھیک ہے وہاں پر آپ نے change کر لیا یہاں پر change نہیں ہوا یعنی کہ آپ نے اپنی device کو restart کر لینا ہے یہاں پر ابھی یہ اس کو میں نہیں یہاں سے پورے طریقے سے نہیں کیا تھا اس لئے میرے ہر میں issue کر رہا ہے ٹھیک ہے تو سو گئیز اس طرح سے آپ ان کو change کر سکتے ہیں اگر یہاں پر آپ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارا change ہو چکا ہے تو property کیسے ٹھیک ہے اب میں واپس open کروں گا just draw کروں گا pattern اور آپ کے سامنے کچھ سر سے interface دیکھنے کو ملے گا اس کا private browser use کر سکتے ہیں profile وغیرہ security وغیرہ یہاں سے change کر سکتے ہیں games وغیرہ آپ کو play کر سکتے ہیں اور اس کی themes وغیرہ اگر آپ نے change کرنی ہوتا آپ کو top right پر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا themes کا option ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو background کے خالے سے مل جائیں گے themes وغیرہ جو بھی آپ نے کرنی ہے یہاں پر مل جائیں گے آپ نے جو install کر کے رکھیں گے وہ last پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی theme یہاں پر آپ کا net کا connection ہوگا تو یہ automatically یہاں پر themes آ جائیں گی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر internet off کیا ہوتا اس لئے یہاں پر نہیں ہے کہ جسٹ اس کو واپس سے application کو restart کرنا پڑے گا اس طرح سے آپ اپنے اس app لاک کو use کر سکتے ہیں اگر اس والے سے کسی بھی قسم کا question ہے آپ comment section میں مجھ سے discuss کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو کسی قسم کا data recovery کے حوالے سے question ہے تو آپ comments کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو بتا سکھو کہ gtt کو protect کیسے کیا جاتا ہے تو آپ نے online جو g میں ہے اس کو لازمی select کر کے رکھ لینا ہے اور فرض کریں جو آپ نے picture یہاں پر میں ہم نے add کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو واپس ہم نے online کا ایسے کرنا ہے but just restore کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ processing کرے گا automatically آپ کی gallery میں واپس چلے جائے گی gallery سے hide ہو کر یہاں پر آ جائے گی سو قیز امید کرتا ہوں آپ کو اس والے سے کسی قسم کی شکائد نہیں ہوگی اور سمجھ آگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انسٹاکرام پر مجھے فالو کر دیں مجھے دے اجازت اسلام علیکم